موسیقی ہیلو گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ کوبی اور گوش کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے لے لیا یہ میں نے گوش لے لیا ہے آدھا کلو یہ پیاس میں نے تین اتت لے لیا ہے اس طرح سے کاٹ کر رکھ لیا یہ میں نے ٹوماتر لے لیا ہے اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی یہ لسن حضرک کا پیسٹ ہے یہ ہر دھنیا اور ہری میرچی ہیں یہ لال میرچی پورٹر تین سپون ہلتی پورٹر ایک سپون نمک دو سپون یہ گرم مسالہ یہ ہم لوگ ساری چیزیں ہم لوگوں نے لے لی ہیں چلیں ہم لوگ اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ہم لوگوں نے ایک پتیلی لے لی اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ کٹی ہوئی پیاس ڈال دیئے اس سے ہم لوگوں نے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پیاس ڈال دیئے اس کے اندر ہم لوگ اوئل ڈالیں گے میں نے ڈیٹ کپ کے قریب اوئل لے لیا ہے آپ کی مرسی آپ کم سے یادہ کر سکیں اب ہم لوگ ہلکا سا اس پیاس کو برون ہونے دیں گے جب ہلکا سا برون ہو کا اس کے بعد اور مسالے ڈالیں گے اب ہم لوگ تب تک اپنے ٹوماٹر جو ہیں اسے گرین کر لیتے ہیں اسی کے اندر ہری مچھی بھی تین چار ڈال لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر خیر پہ سبزی بنتی ہے لیکن کبھی کبھی سبزی اتنی اچھی نہیں گوش چاہے میں نے تو یہ والا مٹن کا ڈال آیا آپ کی مرسی کیا آپ مٹن بھی ڈال سکتے ہیں بیف بھی ڈال سکتے ہیں آپ کوئی بھی گوش چکن بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہ لسن اترک کا پیس پی اور یہ ٹوماٹر بھی جو ہم لوگوں نے گرین کیے تھے یہ ایک ساف میں ڈال لیے اب ہم لوگ اسے اسی کے ساتھ ہم لوگ گوش بھی ڈال لیں گے تھوڑی دیر گوش کو اسی لیے بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اس کے پاس تیار ہوگا پاس تیار ہوگا یہ ہم لوگ انہیں گوش پی ڈال دیا ہے اب ہم لوگ گوش کو یہ ہم لوگ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اس کے اندر میں ایک کلاس پانی کا ڈال لیتی ہوں اسی پانی کے اندر یہ گل جائے گا یہ میں نے ایک کلاس پانی کا لے لیا ہے یہ میں اب اس کے اندر ڈال کر ڈھکان دے کر اسے دم پہ رکھتوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش ہمارا گل چکا ہے ہم لوگوں نے ہلتی پوٹر لال میٹ پوٹر نمک اور یہ گرم مسالہ یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے ڈالنا ہے تھوڑی دیر اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر گو بھی ڈالیں گے ہو چکا ہے اب اسی کے اندر گو بھی اس طرح سے میں نے دھو کر کاٹ لی تھی ذرا موٹی موٹی کاٹ نہیں ہے اسی لئے گوش کی اندر اتنی بریق نہیں اچھی لگتی ہے اب میں یہ گو بھی ڈال کر اس کی بنائی کا پاڈ دم پہ رکھتوں گی دس منٹ کے لئے ہم لوگ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے دس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے دس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے چلیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارا گو بھی گوش کلکر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر آدھا سپون اجوین ڈالیں گے اسی لئے گو بھی میں تھوڑا اجوین ڈال دو تو ٹھیک ہے اس کا سیکہ بھی اچھا آئے کا ویسے خوشبو بھی آپ نے اگر نہیں ڈالنی ہے آپ کی اپنی مرسی ویسے میں ڈال لیتی ہوں آدھا سپون میں نے اجوین کا ڈال دیا ہے اب ہم لوگ اسے اطاعت دیں گے چولہ بند کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گو بھی گوش کلکر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر ہرا دھنیا اور ہری میچی کٹی ہوئی ڈال دیئے آپ کو میری ریس پی پسند آئے 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 آپ کو میری ریس پی پسند آئے